اسلام علیکم guys welcome back to my channel امید کرتے ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے ماباپ کو اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات پیدا کی ہیں اور کریں گے ان سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ محمد so viewers آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے چینل پر عام دیکھ رہے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں عام اور آپ کو پتہ ہے یہ ہر سیزن میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں تو ضرور آپ لوگ عام کھایا کریں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر کمزور افراد وہ تو عام بہت زیادہ کھایا کریں آپ یقین کریں آپ ڈیلی کے دو عام آپ گر روزہ نہ کھائیں گے تو ماشاء اللہ آپ کی صحت بہت زیادہ اچھے ہو جائے گی so viewers زیادہ ٹائم نہیں لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ اپنی جو ریسیپی شیئر کریں اس کا نام ہے بڑڈ مہنگو ڈیزرٹ جس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے تین بڑے سائز کے عام لے لیے ہیں سندری عام ہے یہ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ والا آپ عام لے سکتے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ جو ہے میں نے بڑڈ کے پیسیس لے لیے اس کے جو ہے میں نے کنارے جو تھے بڑڈ کے وہ میں نے کٹ لیے اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کریم کا استعمال کریں گے تو کریم جو ہے ابھی ہم لوگ جو ہے اس کی ویپنگ کریم جو ہے وہ بنائیں گے ہم لوگ اور دودھ لے لیا ہم نے تقریباً ایک گلاس دودھ لیا ہے جتنا ہمیں مطلب کی ریسپی کے لیے زورت ہوگی ویپنگ کریم کے لیے اتنا ہم لوگ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے اس سے اس کی سکین اتار کے جو ہے میں اسے جو ہے اس کے پیسیز کٹ لوں گی تو یہ دو جگوں پہ اس کے پیسیز کٹ کر رکھوں گی ایک جگہ پہ جو ہے ڈیزرٹ میں استعمال کریں گے اور دوسرے جو ہے اس کے لیے جو ہے میں نے شیک پیار کرنا ہے تو چلے میں مہنگو کٹ کر لیتی ہوں تو جب تک جو ہے موسکان آپ کے ساتھ ویپنگ کریم جو ہے شیئر کرے گی کہ کس طرح سے بنائی ہے میں مہنگو کٹ کر لیتی ہوں تو یہ جو ہے دیکھیں ایک جگہ پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے اور ایک جگہ پہ جو ہے یہ آم اس طرح سے کٹ کر رکھئے جو چھوٹے پیسیز جو ہم لوگوں نے کیے میں آم کے اس کے اندر بھی ہم نے دو سے تین چمچ میں جو ہے اس کے اندر چینی کے ڈال دوں گی اور مکس کر کے رکھ دوں گی چینی ڈالنا چاہے آپ چینی ڈال لیں اگر چینی آپ نہیں پسند کرتے اگر آپ لوگ تو آپ بے شک چینی نہ ڈالیں کنڈیسمنٹ ڈال لیں اگر اگر وہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک آپ نہ ڈالیں یہ تو آپ کے آم کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ کا آم جو ہے بہت زیادہ میٹھا ہے تو آپ بے شک اسے سکپ کر دیں مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا جو یہ والے آم کے اسے ہم لوگوں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے آم کا جو ہے ہم نے شیک بنا لینا ہے کچھ میں نہیں ڈالا یہ صرف آم یہ ہے تو آپ کیوں میں پھر کریں یہ دے دھام تھا وڑا سوڑا سوڑا میں نے دھچ رامیر کیا ہے دے دھال دھال دھائیں اگر آپ کو دھال 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 کے بارے اس طرح سے اسے ڈپ کریں گے اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے ایک منٹرے لے لیے اس کے اندر ہم نے بہت احتیاط سے یہ پیس اٹھانے ہے اس طرح سے اور اٹھانے کے بعد اسے اس کے اندر بلکل آرام سے اس طرح سے رکھ دے لیں دوسرا پیس لینا ہے اسے بھی ہم نے اسی طرح سے ڈپ کرنا ہے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد یہ اٹھانے ہیں اور اٹھا کے ہم نے اس طرح سے بہت احتیاط سے اس طرح سے ہم نے رکھ دینا ہے اسی طرح سے یہ میں نے سارے پیسز اس کے اندر رکھنے اس طرح سے رکھنے کے بعد یہ جو ہم نے مہنگو کے پیسز کیے تھے اس میں چینی سے شامل کی تھی یہ لیں گے اور لے کر اس طرح سے یہ اوپر ہم نے پھیلا دیں گے تو اسے اس طرح کے کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے پیسز لینا ہے اور اسے پھر دوبارہ سے اس طرح سے مہنگو میں جو ڈپ کرنے کے بعد یہ پیسز ہم نے دوبارہ سے اس کو اٹھ دینا ہے اس طرح سے دوسری لیئر بھی لگا لینا ہے یہ مہنگو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کیے تھے دوسری لیئر بھی ہم نے بڑی رکھا لینا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کیے تھے یہ مہنگو ہم نے اس طرح سے پورے پھلا گیا ہے یہاں پر میں نے ایک پیکٹ جو اتنی میپنگ ٹیم گا لے لیا ہے پہلے اس کو سب سے پہل ہم یوں کریں گے کہ اس کے اندر کو گھٹڑی ہوگی نہ تاکہ وہ جو ہے پھائی ہو جائے اور اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے دودھ بس اتنا سا دودھ اٹ کروں گی ہماری کریم جو ہے وہ ڈیڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی چیک کریں آپ کتنی گاڑی ہے یہ ہماری جو کریم کی اس طرح سے اپنے اس کے اوپر پوری پہ پھیلا دیں گے ڈیڈی ہو چکی ہے ڈیڈی ہو چکی ہے ڈیڈی ہو چکی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا ڈیزائنگ بن جائے اس کے اندر ہمارا مزیدار سا مٹھا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر میں یہ بادام تھوڑے سے ڈالوں گی بادام ہم نے اوپر اس کے جو ہے ڈال کے گانش کر لینا ہے آپ بادام ڈالیں پستہ ڈالیں جو آپ کو پسندے وہ ڈال لیں اب اسے ہم تھنڈا کریں گے پھر میں آپ کو یہ نکال کر دیکھاؤں گی ہماری بڑڈ مینگو ڈیزرٹ جو ہے زبردستا تھنڈا ہو گئے میں آپ کو نکال کر دیکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 ایک ملک بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک لیکن ملک بھائی کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں پرفیکٹ میٹھا بہت مزیدار امید کرتی ہوں آپ کو بھی بھو زیادہ اچھا لگے گا آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگی تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا سو ویورز مجھے دیجئے ازادت لافیز مجھے دیجئے